بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو سونو ٹپ سیکرٹ دوستو آدمی آپ کے ساتھ جو ویڈیو شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ بہت تھی آپ کے لئے بینیفیشل ہونے والی ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا کہیں سے سکپ نہیں کریے گا دوستو یہاں پر جو جڑی بھوٹی آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ایزیلی پنسار شاپ سے مل جاتی ہے دوستو اسے کہتی ہیں جی سوہان جنا مورنگا دوستو اس کے فائدے میں آپ کو بتاتی چلوں تو دودھ کے مقابلے میں اس میں سترہ گناہ زیادہ کیلشیم اور تہین سے نو گناہ زیادہ کیلشیم گاجر سے چار گناہ زیادہ وائٹمن اے اور بادام سے بارہ گناہ زیادہ وائٹمن اے کیلے سے پندرہ گناہ زیادہ پوٹاشیم اس میں پایا جاتا ہے اور جاپان کی کمپنی موری ناگا دودھ بھی اسی کے نام سے انہوں نے بنایا ہے اور اس میں اس کے سٹریکس شامل ہے دوستو یہ بہت زبردست اور بینیفیشل یہ ہے دوستو ابھی میں اس کے آپ کو کم فائد بتائیں اس کے بہت سارے فائد ہیں اس طرح کی جڑی بوٹی ہوتی ہے لیکن آپ نے اس کو چھان لینا ہے آپ نے اس کو چھان لینا ہے مٹی کو نکال لینا ہے آپ کو بازار سے بھی ایزیلی مل جاتی ہے لیکن آپ کو مہنگی پڑتی ہے اگر آپ کو پیسنا نہیں ہے تو آپ نے اس کو لے لینا ہے بازار سے یہاں پر دیکھیں سو گرام کا یہ چوٹا سا ڈبا ہے لیکن اگر آپ لیتے ہو پنسار شاپ سے تو دوستو یہ جو جڑی بوٹی ہے آپ کو پنسار شاپ سے مل جاتی ہے پانچ سو کی ڈھائی سو گرام دوستو ایک پاؤ تقریباً آپ کو مل جاتی ہے اور زیادہ مقدار میں ہوتی ہے لیکن یاد رہے آپ نے اس کو اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور اس کی مٹی نکال لینا ہے باقی جو اس کے اندر جو لکڑی کے ٹکڑے ہیں یا پتیاں ہیں وہ آپ نے بالکل نہیں ریموف کرنی نہیں نکالنی تو یہاں پر لے لیا جی میں نے مکسی جا اور اس میں ڈال کر میں گرائنٹ کر لیتی ہوں دوستو آپ کو یہ بھی شیئر کروں گی آپ کے ساتھ کہ آپ نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے اور کیا طریقہ کار ہے اور کتنی مقدار میں آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہاں پر میں نے لے لیا ہے جی ایک قدر سٹینر اور سٹینر میں اس کو میں اچھی طرح سے چھان لوں گی دوستو چھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دیکھیں ابھی بھی موٹے موٹے پارٹس رہ چکے ہیں تو دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے اور اس کے جو باریک پاورڈر ہے وہ نیچے آ جائے گا اور اوپر والی جو دوبارہ سے اس کے موٹے موٹے تینک ہیں ان کو بھی آپ دوبارہ سے گرائنڈ کر سکتے ہو دوستو اچھے سے آپ نے اس کو باریک فارم میں پیس لینا ہے یہاں پر میں آپ کو دکھاؤں کہ میں نے اس کو پیس لیا ہے اور ہم اس کو باؤل میں شفٹ کرنے جا رہی ہوں دوستو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے آپ چاہے تو بازار سے بھی لے سکتی ہو لیکن جب آپ گھر پر کرتے ہو تو آپ کو یہ تسلیح ہوتی ہے کہ اس میں کوئی مٹی کے ذرات نہیں ہے اور صاف ستر طریقے سے آپ نے خود اس کو گرائنڈ کر لیا ہے پاودر فارم میں بنا لیا ہے تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کو یوز کس طریقے سے کرنا ہے دوستو یہاں پر دیکھئے جی میں نے ہاف چمچ لی ہے تقریباً آدھی چمچ آپ اس کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ لے سکتے ہو آپ پودینے کی چٹنی میں ڈال کر اس کو یوز کر سکتے ہو یا پھر ڈیلی بیس پر آپ دہی میں بھی ڈال کر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کے بہت سے طریقے ہیں آپ اس کی سوکھی بھی جو پتیاں میں نے آپ کو دکھائی تھے اس کو آپ کہوہ بنا کر بھی پی سکتے ہو دوستو دو ٹائم پر آپ نے اس کو لینا ہے اگر آپ آدھی چمچ لیتے ہو تو ایک ٹائم پر لے اور جس ٹائم پر آپ نے لینا ہے اسی ٹائم پر آپ نے اس کو یوز کرنا ہے دوستو یہ ہڈیوں کے لیے بہت زبردست ہے یہاں پر آپ کو کیپسولز نظر آ رہے ہیں آپ کیپسولز میں بھی بھر کر صبح شامعے کے کیپسول لے سکتے ہو دوستو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سا خیار کیے گا اللہ حافظ